السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں ایک امام صاحب کا درد بھرا اشتفاہ سنانے جا رہا ہوں یہ امام صاحب فراغت کے بعد پہلی مسجد میں امامت کرنے آئے تھے اور بقول ان کے یہی ان کی پہلی اور آخری مسجد تھی پوری تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں پہلی بار آئے ہیں چینل پر سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں استفاہ بائیس بہرہ دوہزار تیئیس محترم حاجی مختار چچا صدر مسجد و مدرسہ بلال ٹرشٹ امبو جواری مالونی ملاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جو ذمہ داری مجھے دیئے تھے نمبر ایک امامت پہنچو وقت کی نمازیں نمبر دو موزنی کی نمبر تین مہینے میں دو جمعے کا خدبہ نمبر چار مسجد کی صاف صفائی مسجد کے ٹنکی کا پانی بھرنا نمبر پانچ بچوں کی تعلیم دو ٹائم صبح تین گھنٹے اور دو پہرے گھنٹہ نمبر چھے چندے اور منتلی کی ذمہ داری نمبر سات فجرباد درس قرآن نمبر آٹھ مسجد کی دیکھ ریکھ کرنا تین ذمہ داری کی مطالق وضاحت کر دیتا ہوں مسجد کی صفائی کا کام میں بند کر دیا تھا کیونکہ مسلح کر دیتے تھے دہلی سے آنے کے بعد تقریباً دو مہینے سے ازان بھی نہیں دے پا رہا تھا بچوں کی تعلیم بقول آپ کے میں اچھی طرح نہیں پڑھا رہا ہوں آپ نے شروع میں صرف ایک ٹائم صبح دو گھنٹے پڑھانے بولے تھے اب آپ صبح تین گھنٹے اور دوپہر ایک گھنٹہ پڑھانے بول رہے ہیں ذمہ داری بڑھا رہے ہیں جو مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے ڈھائی سال پچیس جولائی دوہزار اکیس سے بغیر کسی موزن کے اکیلہ امامت کے نام پر جتنا کام ہو سکتا تھا کیا کیونکہ آپ نے مجھے جب پہلی مرتبہ کول کیے تھے اور کہے تھے کہ امامت کرنا ہے تو آجاؤ اور میں آگیا تھا مدرسے سے فراغت کے بعد آپ کی یہ پہلی اور آخری مسجد تھی بقول آپ کہ میں اپنی ذمہ داری اچھی طرح نہیں نبھا رہا ہوں اس لئے اس مہینے کی بائیس دن کی سیرلی تیرہ ہزار روپے منتھلی میں سے جو بھی بنتا ہے وہ آپ مجھے مت دیجئے گا تاکہ ذمہ داری میں جو کوتاہیم اس سے ہوئی ہے اس سے اس کا ازالہ ہو جائے مسجد کے چندے کا سارا حساب دے چکا ہوں ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھ پر کسی قسم کا الزام آئے آپ کی اجازت سے مسجد کا کچھ سامان گھر لے کر گیا تھا کچھ کتابیں ایک مسلح ایک رہل ایک چھوٹی سے چٹائی اور پرانا مسجد کا فلٹر سارا سامان میں نے کبارڈ میں لاکر رکھ دیا ہے آج سے میں امامت کے ذمہ داری سے بری ہوتا ہوں استفاہ دیتا ہوں مسجد کے جس مسلحہ ذمہ داران کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے میں اللہ سے اور ان تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اللہ ہم سب کو کسی بھی مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بچائے عبد الرحیم انساری تو دوستو یہ تھا ایک امام کا درد جو اس نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے کیا آپ بھی ایک امام ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے آپ بھی اپنا درد لکھنے سے نہ چکیں حق بات کو ضرور کہیں نیچے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور پہلی بار آئیں ہی چینل پر تو برائے مہبانی سبسکرائب کر لیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ